بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کی رہنمائی ہے ایک غلام سے لے کر بادشاہ تک زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لئے رہنمائی ہے اس واقعے کے اندر بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جس کو اگر صحیح طرح سنا جائے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو انسان کبھی رب کی ذات سے پھر ناومید نہیں ہوگا یہ امیدوں کا مرقع ہے مرجع ہے امیدوں کا یہ واقعہ کس طریقے سے رب زلجلال حالات کو بدل دیتا ہے اور کس طرح وہ حالات بدلنے پر قادر ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جسے اگر سمیم قلب سے سنا جائے توجہ کے ساتھ تو زندگی کی بہت ساری مشکلات کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے اس واقعے میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر اے حبیب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں پھر آگے قصہ شروع کیا یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بن یامین علیہ السلام یہ دو یہ ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے ایک ہی والدہ سے یہ دونوں تھے اور باقی کے جو دس بیٹے تھے آپ کے وہ دیگر ماں سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دیگر ازواج سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے اور حضرت یوثف علیہ السلام نبی تھے آپ بھی اور آپ بھی نبوت کا اعلان فرمانے والے تھے اور آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا ایک نبی نبی کو پہچانتا ہے جس طرح ولی ولی کو پہچانتا ہے ایک ولی جب دوسرے ولی سے ملتا ہے تو دونوں ایک دوسری کی ولایت کو پہچان لیتے ہیں دونے ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیتے ہیں تو یہ تو پھر نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے نور نبوت کی وجہ سے جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا اور یہ فطرت ہے انسان کی اگر اولاد کثیر ہو تو ان میں سے کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے محبت سب سے ہوتی ہے لیکن کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بیندیہ محبت فرماتے تھے اس محبت کو دیکھ کر دیگر بھائیوں کی دلوں میں حضرت بنیامین کے علاوہ جو باقی دس بھائی تھے دیگر ازواج سے آپ کی دیگر بیویوں سے ان کے دل میں آپ کے بارے میں کچھ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے والد ان سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال کی عمر میں خواب دیکھا اور بعض علماء نے دکھا کہ بارہ سال کی عمر میں خواب دیکھا وہ خواب یہ تھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں سجدہ تعظیمی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا پہلے ایک سجدہ ہوا کرتا تھا اس کو بولتے تھے سجدہ تعظیمی تعظیماں جھکتے تھے سجدہ میں بادشاہوں کے آگے بڑوں کے آگے والدین کے آگے لیکن اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے کسی کے آگے کوئی جھک نہیں سکتا سجدے کے لئے اگر جھکائے گا کوئی شخص تو وہ بھی گنے گار ہوگا جو جھکے گا وہ بھی گنے گار ہوگا تو اس امت میں جائز تھا تو اس امت کے شریعت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ نے یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے اور آپ نے یوسف علیہ السلام سے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا ورنہ وہ چال چلیں گے تمہارے لئے نقصان پہچانے کی تمہیں کوشش کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کا بڑا اچھا علم جانتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا اپنے پاس سے بارال دل میں حسد تھی سوچنے لگے بھائی کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو نظروں سے ہٹائے جائے اپنے والد کی کس طریقے سے راستہ صاف کیا جائے تاکہ ہم ہی محبوب بن جائیں یوسف علیہ السلام نہیں ہوں گے تو بس ہم ہی ہوں گے پھر تو ہماری ہم سے محبتیں ہوں گی ساری مختلف منصوبہ بندی کی کسی نے کہا قتل کر دیں کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ تو جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودہ اس نے کہا قتل کیسے کر سکتے ہیں بھائی ہے ہمارا کچھ بھی ہے بھائی تو ہے کچھ محبت ان کے دل میں آئی کیا کیا جائے پھر مشاورت یہ تے کی مشورے سے کہ ایک کام کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کوئے میں ڈال کے آ جاتے ہیں کسی کوئے میں پھیک کے آ جاتے ہیں ڈال دیں گے کوئے میں زندہ رہے تو زندہ اور اگر وصال فرما گئے تو پھر ہم نے تو کوئے میں ڈالا تھا ہم نے تو مارا نہیں تھا اب کوئے اپنی طرف لے کے کیسے جائے تو ان بھائیوں نے آپس میں مشاورت کی اور ایک منصوبہ بنایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یعقوب علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے کہ ہم دس بھائی ہیں بڑے 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 طاقتور اور مضبوط ہیں روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام اور بن یعمین چھوٹے ہیں جاتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو ابباجان ہمیں ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تاکہ ہمارے ساتھ یہ جائیں کھیلیں کھونیں ان کے آساب بھی مضبوط ہوں بکریاں چرانی آئیں دیگر زندگی کے معاملات کرنے آئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیلتے کھیلتے آگے نکل جاؤ اور میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے جو ہونا تھا جو مستقبل میں انہوں نے کرنا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا اندیشہ پہلے ہی ظاہر فرما دیا اور آپ نے اندیشہ نہیں آپ نے علم یقین کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ تو ہونا ہی تھا یہ ایک نبی کا علم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم کی بلندی یہ ہے کہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے جو وہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں بتائی نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کو بعد میں کریں گے آکے لیکن یعقوب علیہ السلام نے پہلی بتا دیا اگر در ہے مجھے کہ ہو سکتا ہے تم کھیلتے ہوئے آگے نکل جاؤ یعقوب کو بھیڑیا کھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا حضور کی علم کی بلندیاں کیا ہوں گے اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا سیئے لے جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے گئے جب تک گھر کی گلی تھی گھر کا راستہ تھا اور یوسف علیہ السلام کو الویدہ کہنے کے لئے یعقوب علیہ السلام دروازے پر کھڑے تھے کبھی کوئی بھائی کاندے پہ اٹھاتا کبھی کوئی بھائی کاندے پہ اٹھاتا کبھی کوئی بھائی ہاتھ پکڑ کے چلاتا کبھی کوئی گود میں اٹھاتا بڑی محبتوں کا اظہار کرتے رہے اور جیسے ہی مول آیا اور یوسف علیہ السلام آنکھوں سے اوجل ہوئے یعقوب علیہ السلام کی بھائیوں نے اٹھا کے زمین پر پٹک دیا زمین پر ڈال دیا اور لے گئے اور لے گئے جنگل کی طرف جنگل لے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام بھک کرتا یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا کہا جاتا ہے جس کوئے میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا اس کوئے کا پانی انتہائی کھاری تھا یوسف علیہ السلام کا اس کوئے میں پہنچنا تھا کہ رب عزیل جلال نے اس کا پانی میٹھا کر دیا بہت گہرا کوئا تھا بے انتہا گہرا کون تھا کسی کو اوپر سے نیچے پھیکا جائے انسانوں میں عام کسی کو پھیکا جائے چوٹ لگے گی اور کوئے میں ڈالا جائے پھر تو میرے خیال میں وہ زندہ ہی نہ رہے لیکن یوسف علیہ السلام کو جب کوئے میں ڈالا گیا تو رب عزوجلال نے جبریل امین کو حکم دیا یہاں بھائیوں نے چھوڑا کوئے میں جبریل امین کی رفتار یہاں بھائیوں نے کوئے میں چھوڑا آپ کو ڈالا اور وہاں رب عزوجلال نے حکم دیا اے جبریل میرا یوسف کوئے میں ڈالا گیا ہے زمین میں پہنچنے سے پہلے اس کو اٹھا لو اپنے پروں کے اوپر حضرت جبریل امین صدرت المنتحہ پڑھتے پرواز فرمائی آپ نے اور یوسف علیہ السلام کوئے کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کو اٹھا لیا کوئے کی تہہ میں ایک پتھر موجود تھا بڑے عدب اور اعترام سے یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا حضرت یوسف علیہ السلام بھی گلے میں ایک تعویز تھا اور وہ اتنا بڑا تعویز تھا کہ اس تعویز میں پوری کمیز بن تھی اور وہ کمیز کوئی عام کمیز نہیں تھی وہ کمیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمیز تھی یہ سلسلہ نصب اس طرح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت عسحاق علیہ السلام حضرت عسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہیں یوسف بن یعقوب بن عسحاق بن ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نعر نورود میں ڈالا گیا تھا تو جبریل امین نے جنت سے لا کے یہ کرتہ پہنایا تھا اور نعر نورود تھنڈی ہو گئی تھی پھر یہی جو کرتا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ویراستا منتقل ہو کے حضرت عسیق علیہ السلام کے پاس آیا ان سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام بھی گلے میں تعویز بنا کے ڈال دیا اس اندھیرے کوئے میں جب یوسف علیہ السلام گئے جبریل امین نے وہ تعویز اتارا کھولا کرتا نکلا وہ کرتا یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا مفسرین نے لکھا جیسے ہی وہ کرتا پہنایا یوسف علیہ السلام کو پورا کونہ روشن ہو گیا پورا کونہ روشن ہو گیا نبیوں کا کرتا تھا لوگ یہاں کہتے ہیں تبررکات کی تعظیم نہ کرو تبررکات کی کیا حیثیت ہے کیوں کسی دیوار کو چومتے ہو کیوں کسی کو چومتے ہو تبررکات کی یہ ہے حیثیت اگر یوں تبررکات کی حیثیت نہ ہوتی اگر تبررکات کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو کبھی بھی جبریل امین یوسف علیہ السلام کی گلے سے کرتا نکال کے پہناتے نہیں انہیں اور یہ کرتہ نسل در نسل منتقل نہیں ہوتا یہ تبرکات کی تعظیم ہے آپ نے پینایا اب وہ کوئے کا پانی میٹھا ہو گیا بھائی روزانہ آتے اور کوئے میں جھانکے دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں کے نہیں ہیں دیکھتے ہاں موجود ہیں چلے جاتے تسلی ہوتی کسی نے اٹھایا تو نہیں ہے ایک دن ایک کافلہ مہاں سے گزر رہا تھا پانی کی ضرورت پیش آئی انہوں نے ڈول ڈالا اپنا جیسی ڈول ڈالا کوئے کے اندر یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑا اور باہر نکل کر آگئے اب یوسف علیہ السلام کوئے سے باہر تشریف لائے اب باہر تشریف لائے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس نکالنے والے نے تو اس نے کہا یا گشرا حاضل غلام تھا اے خوشخبری اتنا اچھا بچہ اتنا اچھا غلام حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور وہ لے گیا اپنے کافلے میں وہ کافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا پیچھے سے بھائی آئے بھائیوں نے دیکھا کوئے میں جھانک کر یوسف علیہ السلام موجود نہیں تھے تشویش ہوئی کہاں چلے گا ڈھونڈا ڈھونڈے گئے کافلہ موجود تھا کافلے میں جا کے کہا تمہیں کوئی بچہ ملا ہے وہ نے کہا ہاں ایک بچہ کوئے سے نکلا ہے دیکھا یوسف علیہ السلام تھے دس کے دس بھائی سامنے یوسف علیہ السلام تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور کسی کام کا نہیں ہے اب تم نے اگر اسے نکال ہی لیا ہے کوئے سے تو ایک کام کرو کچھ قیمت ہمیں دے دو اور اسے تم جا کے خرید لو ہم سے اور اس غلام کو بہت دور جا کے بیچ دو اتنا دور بیچنا کہ ہمارے پاس واپس نہ آسکے ہمارے پاس واپس نہ آسکے بیس درہم میں محض بیس درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودہ کیا بھائیوں نے اور یوسف علیہ السلام کے عوض بیس درہم لے لی وہ کافلہ مصر گیا مصر کے بازار مشہور تھا اس زمانے میں کیسے آج بھی بڑی بڑی مارکٹس مشہور ہوتی ہیں مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام پہنچے تو بڑے بڑے خریدنے کے لیے آگا یوسف علیہ السلام کو بڑی بڑی قیمتیں لگنے لگیں آپ کا حسن و جمال آپ کے اخلاق ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاخر عزیز مصر نے خریدا مصر کے بادشاہ نے خریدا اور خریدنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے آیا اب آپ کی عمر ہے سات یا بارہ سال رب زلجلال کی تدویر دیکھئے کہ وہ بچہ وہ اللہ کا نبی جسے کوئن میں ڈال کر آئے تھے بھائی اللہ رب زلجلال نے اسے مصر کے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا حالات بدلتے ہیں نا ایک لمحہ نہیں لگتا حالات بدلنے انسان کہاں ہوتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے اگر رب زلجلال کا کرم شامل حال ہے انسان اپنی آزمائشوں پر صبر کرے اور رب زلجلال کی فرما برداری کرتا رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھی اللہ کے نبی ہیں وہ حکم دیتے زمین پھڑ جاتے لیکن آپ رب زلجلال کی رضا پر آجی تھے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کر کے یہ کہا ہے مجھے کوئے میں ڈالا جا رہا ہے مجھے یہ بھائی مار رہے ہیں مجھے بچائیں ان سے کہیں یہ ذکر نہیں ہے جو رب کی رضا تھی جو آزمائش تھی اس پہ راضی رہے رب نے انعام یہ دیا کہ کوئے سے نکال کے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا وہاں پہنچا دیا اب وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش پروریش ہونے لگ عزیز مصر جب لے کر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں اور اس نے جس نے خریدہ یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے یہ کہا اکرمی مسواہو بادشاہ کے الفاظ ہے اس نے کہا اس بچے کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ بناو بڑا اچھا ٹھکانہ بناو رہنے کی اچھی سی جگہ بناو ہمیں یہ بچہ نفع دے گا یا ہم اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیں گے اپنا بیٹا بنا لیں گے عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی بیٹا نہیں تھا اولاد اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا اور اس کی بیوی تھی حضرت زلیخہ اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں جس طرح بے اولاد لوگ کسی کو گود لے لیتے ہیں ہم گود لے لیں گے رب بیسل جلال فرماتا ہے وَقَزَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھیرا دیا اب ٹھیر گئے یوسف علیہ السلام زمین میں وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ اور تاکہ ہم انہیں باتوں کی تاویل کا علم دیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو علم دیا علم لدنی اپنے پاس سے عطا فرمایا اور اس کے بعد جو آیت فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے یہ آیت کا جو حصہ ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مزرک فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز گھوم ہو جائے اگر تو وہ اس آیت کو کسرت سے پڑھے اس کی گھومی ہوئی چیز مل جائے گی اس کی وہ گھومی ہوئی چیز مل جائے گی کسی کے پاس جائے کسی دفتر میں جائے اور آفیسر سے کام نہ بنتا وہ بات نہ مانتا ہو اور انسان حق پر ہو کام کروانا ہے اس نے اور وہ نہیں مانتا کاغذوں پر سائن نہیں کرتا یا وہ بات نہیں کرتا اس آیت کا کسرت سے ورد کرے وہ تابع ہو جائے گا بات مان جائے گا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ اب یوسف علی السلام محبت میں آگئی اور آپ کو بلانا چاہا اپنے پاس قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے قرآن کے جو الفاظیں وہی پڑھ کے ترجمہ کروں گا فرمایا وَرَا وَتَتْهُ الَّتِي هُوَا فِي بَيْتِهَا النَّفْسِ اور مائل کیا اس نے جس کے گھر پر وہ تھے اپنے نفس سے حضرت زلیخہ نے حضرت یوسف علی السلام کو مائل کیا وَغَلَّقَتِ الْعَوَابُ اور محل کے دروازے بند کر دی ہے اب محل کے دروازے بند کر کے یوسف علی السلام کو مائل کیا اپنی طرف وَقَالَتْهَيْتَلَكْ اور اس نے کہا حضرت زلیخہ نے کہا ادھر آ قَالَا یوسف علی السلام نے فرمایا مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ اللَّهُ کی پناہ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَسْوَائَا میرے رب نے مجھے اتنی اچھی ٹھیرنے کی جگہ دی اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ظلم کرنے والے فلا نہیں پاسکتے ظلم کرنے والے فلا نہیں پائیں گے آپ نے زلیخہ سے کہا کہ جس کام کے لیے تو بلا رہی ہے اس کام کے لیے میں نہیں آسکتا کیونکہ تو امانت ہے اس شخص کی جس نے مجھے اتنا اچھا ٹکانہ دیا اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا امانت میں خیانت نہیں کر سکتا حضرت یوسف علیہ السلام اب محل کے دروازے بند تھے حضرت یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دوڑے اور پیچھے حضرت زلیخہ آئی مختصرا حضرت زلیخہ جب پیچھے آئی تو حضرت زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پکڑ دیا کرتہ پھڑ گیا پیچھے سے اور جب تک پکڑا وہ پھٹا دروازے تک پہنچ چکے تھے یوسف علیہ السلام دروازہ کھلا اچانک سے سامنے عزیز مصر کھڑا تھا اور عزیز مصر سے حضرت زلیخہ نے کہا دیکھئے اس بچے نے جس بچے کو آپ اپنے گھر میں ٹھیرانے کے لئے لائے تھے اس نے آپ کی عوانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے حضرت زلیخہ نے عزیز مصر سے کہا آپ نے شہر سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب جانتا ہے کون سچا ہے ہاں اتنا ہے کہ میری اگر پاکیزگی کی دلیل ہے تو وہ سامنے ایک چھے ماہ کا بچہ جھولے میں موجود ہے اس سے جا کے پوچھ لو سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے وہ فیصلہ کر دے گا چھے مہینے کا بچہ بول نہیں سکتا بولنے ہی نہیں آتا اسے وہ بات کیا کرے لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پوچھو جا کے اس بچے سے اللہ کے نبی کی زمان سے نکلا تھا نا کیسے پورا نہ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اشارت فرمایا حضور نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں جن کو لوگ اپنے دروازوں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے لیکن اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھالے ربز الجلال ان کی بات پوری فرما دیتا ہے یہ عام امتیوں کی بات ہے وہ اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ بچہ ہے اس سے پوچھو فیصلہ کروالو اس بچے کے پاس عزیز مصر حضرت زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام گئے اس بچے سے پوچھا کیا فیصلہ ہے تو اس نے کہا دیکھو اگر کمیز آگے سے پھٹی ہے یوسف علیہ السلام کی تو سمجھنا یوسف علیہ السلام خطاوار ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو سمجھنا زلیخہ خطاوار ہے کمیز پھٹی تھی پیچھے سے کیونکہ یوسف علیہ السلام دوڑ کے جا رہے تھے اور کمیز پیچھے سے پکڑی تھی زلیخہ نے تو پیچھے سے پھٹی تھی تو اس بچے کی جو اس کی جو کہنے کے مطابق حضرت زولیخہ خطاوار تھی حضرت زولیخہ کو عزیز مصر نے ڈاٹا یہ تو نے کیا کیا لیکن پھر آپس میں دونوں نے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی جیل میں ڈال دیا گیا اب دو اقوال ہیں بازنے کا آٹھ سال بازنے کا بارہ سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بے گناہ جیل میں رہے اتفاق سے جس دن یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا اسی دن دو اور قیدی بھی جیل میں آئے تھے اور ان دونوں نے خواب دیکھے تھے ایک نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر کچھ پرندے ہیں جو اس چونچ سے اس کے سر کو کرید رہے ہیں اور دوسرے دوسرا خواب دیکھا تھا دونوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کی یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیرات بیان کی وہ تعبیر سچ نکلی ایک کو پھانسی ہوئی آپ نے یہ تعبیر بیان کی تھی اور ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا تو بادشاہ کے محل میں چلا جائے گا ایک کو پھانسی ہو گئے جس کے بارے میں فرمایا تھا دوسرا بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اب یوسف علیہ السلام وہیں رہے اور آپ جیل میں موجود رہے عزیز مصر جو تھا مصر کا بادشاہ اس نے خواب دیکھا اس نے خواب یہ دیکھا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں اور ساتھ پتلی گائیں ہیں اور ساتھ جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں یہ جو گندم کی وہ ہوتی ہے لڑی اس میں جو ایک ایک دانہ ہوتا ہے اس کو بالیاں کہتا ہے ساتھ گندم کی خوش بالیاں ہیں اور ساتھ تر بالیاں ہیں بڑا پریشان ہوا اس خواب کی تعبیر کیا ہے کچھ آیا اپنے درباری لوگوں سے اس کی تعبیر بتاؤ کچھ تعبیر نہیں بتا سکا سب نے کہا کہ یہ تو ادغاس احلام پریشان کن خواب ہیں اس کی کیا تعبیر بتا رہی ہیں کہ پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اس کی کیا تعبیر بیان کی جائے بہرحال جب کسی سے تعبیر بتا نہیں چلی تو دربار میں ایک شخص موجود تھا وہ وہی شخص تھا جی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آیا تھا اور اس نے خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی تھی کہ تو بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے گا وہ محل میں پہنچ گیا تھا اس نے عزیز مصر سے کہا اس نے کہا کہ مجھے اگر اجازت ہو تو میں جیل میں جا کے ایک شخص سے اس سے پوچھ کر رہا ہوں تعبیر وہ تعبیر سچ بتاتے ہیں بالکل تو عزیز مصر کو تو تعبیر چاہیے تو اس نے کہاں پوچھ کر رہا ہوں اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام سے آ کر اس نے کہا کہ ایسا ایسا خواب ہے تعبیر بیان کرو آپ نے تعبیر یہ بیان فرمائی یہ آپ نے فرمایا دیکھو سات سال آئیں گے بڑی ذرخیزی کے بڑا غلہ ہو گئے گا اور پھر اس کے بعد سات سال اور آئیں گے اور ذرخیزی کے آئیں اس میں غلہ بڑا ہو گا ہوں بڑی کھیتی باڑی کرو ذرات کرو اور سارا جو غلہ ہے وہ جمع کرلو اگلے سات سال کے لئے کہت سالی کے لئے یہ تعبیر بتائی یہ وہ شخص آیا عزیز مصر کو آ کے اس نے تعبیر بتائی کہ ایسی ایسی تعبیر ہے تو عزیز مصر نے کہا جس نے تعبیر بتائی ہے اسی کو میرے پاس لے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو لائے آ گیا تو یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ کو میں جیل سے رہائی دیتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں نکلوں گا جب تک ذلیخہ اور ان کی جو ساتھی ہیں وہ سب اقرار نہ کر لیں کہ ہم خطا پر تھے یوسف علیہ السلام سچے تھے وہ اس بات کے اقرار نہ کر لیں اس وقت تک نہیں نکلوں گا کیونکہ میں تو ہوں ہی غلطی پر نہیں حضرت ذلیخہ کو بلائے گیا حضرت ذلیخہ نے کہا کہ ہاں غلطی میری تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا اور یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ تعبیر تمہیں معلوم ہو چکی ہے اب ایک کام کرو مجھے وزیر خزانہ بنا دو اپنے خزانوں کا حاکم بنا دو تاکہ میں یہ تمام معاملات صحیح طریقے سے دیکھ سکو اور یہ تمام معاملات چلا سکو یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور عزیز مصر نے آپ کو اب بعد اپنا وزیر خزانہ بنا دیا زندگی کے پہلو دیکھئے بھائیوں نے زمین پر ڈال دیا تھا کوئے میں ڈال دیا تھا بازار میں بکے ہیں اور پھر اس کے بعد عزیز مصر وہاں بکنے کے بعد وہاں نا جانے کیا کیا ہوتا رہا پھر اس کے بعد جیل چلے گئے جیل سے نکلے بادشاہ بنا دیا بلکہ بادشاہ کا نائب وزیر خزانہ بنا دیا سب سے مضبوط عہدہ ہوتا ہے وزیر آزم کے بعد وزیر خزانہ یہاں ایک اور بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ رب سلجلال اپنے انبیاء کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے اتنا غیرت مند ہے کہ جو سات سال ہریالی کے آئے اس کے بعد سات سال جو خشکی کے آئے اور کہت سالی کے آئے اس لیے آئے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بزار میں بیچا گیا تھا مصر کے بزار میں یوسف علیہ السلام بکے تھے قیمت لگی تھی یوسف علیہ السلام کی رب سلجلال کی ذات کو گوارہ نہیں تھا کہ اللہ کا نبی بزار میں بیچا جائے جس بزار میں یوسف علیہ السلام بکے تھے رب سلجلال نے صرف اس بزار کو نہیں پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا پورا مصر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ بکا تھا ہر شخص لاتا تھا جماع پونجی یوسف علیہ السلام کو دیا کرتا تھا کہ کچھ اناج دے دے یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے اور آپ نے خود کہا تھا کہ مجھے بنا تو یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا دین والوں کا شریعت والوں کا کیا تعلق ہے سیاست سے ان سیاسی معاملات سے ایسا نہیں ہے اگر انسان میں اہلیت ہے اور وہ حکومت کے معاملات چلا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیاست میں آئے اور اسلامی سیاست کرے یہ غیر سیاستی اسلام غیر سیاستی نہیں ہے اسلام سیاستی ہے صحابہ کرام علی مرزوان نے سیاست فرمائی ہے بلکہ بخاری شریف کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیہ کل محلک نبیون خلفہ نبیون آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیے کرام سیاست فرمایا کرتے تھے اگر ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو ان کے بعد دوسرا نبی خلیفہ بن جاتا دوسرا نبی آ جاتا تو سیاست اب تو سیاست گالی ہے نا کسی کو بولا جائے تم تو بڑے سیاسی بندے لگتے ہو سیاسی جواب دے رہے ہو اس کا مطلب ہے وہ گول مل بات کر رہے ہیں جبکہ سیاست کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ ملک کی فلاو بہبود کے لیے ریایہ کی فلاو بہبود کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیاست کہلاتا ہے یہ تعریف سیاست کی اسی لئے انبیہ کرام نے سیاست فرمائی صحابہ نے سیاست فرمائی اب حضرت ویوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے اس کے بعد جو کچھ معاملات ہوتا رہے انشاءاللہ آنے والے کل میں وہ تمام باتیں سمات کریں گے اللہ تعالی ہمیں انبیہ کرام علیہ السلام کا فیض عطا فرمائے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوائے الحمدللہ رب العالمین